اکشی کمار بولوٹ کے ایسے بنیتا ہے جن کی سال بھر میں تین سے چار فلمیں ریلیس ہو ہی جاتی ہیں اکشی کمار اس سمیہ اپنی آنے والے فلموں کو لے کر خوب چرچاؤں میں چھائے ہوئے ہیں اور اکشی کمار کی کئی ساری ایسی فلمیں ہیں جن فلموں کا درشک بھی کافی بے سبج سے رجار کر رہے ہیں اور انہی میں سے ایک ہے بیل بوٹم اکشی کمار نے کچھ مہنے پہلے جیسے اسی ڈراما فلم بیل بوٹم کی اناؤسمنٹ کی تھی اس فلم کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز باہر تو نہیں ہا پائی تھی لیکن اکشی کمار کا اس فلم سے جڑا پہلا لکھ کافی زیادہ شاندار تھا لیکن اب اس فلم کی ہنروین ویب فائنل ہو چکی ہے مانا جا رہا ہے کہ وانی کپور فلم میں اکشی کی پتنی کا کردار نہیں بھائیں گی فلم میں ان کا ایک بہت ہی اہم رول ہوگا اور اس کے لئے فلم میکرز کو اکشی کے ساتھ ایک فریش پیرنگ چاہیے تھی جانکاری کے لئے بتانا چاہیں گے وانی کپور نے یشرا سپنس کی سود دیسی رومانس کے ساتھ اپنے کریر کی شروعات کی تھی اس کے بعد وہ رنویز سے کی اپوزیٹ بے فکرے میں دکھائی تھی لیکن انہیں پہچان ملی فچلے سال ہتھک روشن کی وار کے ساتھ وانی کپور رنویز کپور کے ساتھ شمشیرہ میں بھی دکھائی دینے والی ہیں وہیں اکشی اور وانی کی جوڑی سکرین پر کیسی دکھے گی یہ دیکھنے کے لئے فینس میں فلم کو لے کر دلچسپی بڑھ چکی ہے فلال اس فلم کے ریلیز ہونے میں کافی سمیں باقی ہے اور اس فلم کو دو اپریل 2021 کو ریلیز کیا جانا ہے فلال اس فلم کی کہانی کیا ہوگی اور اس فلم میں اکشی کمار اور وانی کپور کی جوڑی کس طریقے کے ہونے والی ہیں یہ دیکھنا واقع دلچسپ ثابت ہونے والا ہے ویسے بھی اکشی کمار کی سال 2020 میں کئی ساری ایسی فلمیں ہیں جن فلموں کو لے کر ابھی سہی ایکسائٹمنٹ کا دور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے شروع سی فلم کی ریلیز ڈیٹ فلال پوسٹ پونڈ کر دی گئی ہے پر اس فلم کے علاوہ پرتوی راج کی بائیو فک اور بچن پانڈے کئی ساری ایسی فلمیں ہیں جن فلموں کو لے کر اکشی کمار خود سرکیوں میں چھائے ہوئے ہیں